موسیقی 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 کراچی بلاول بٹو زرداری نے زلہ ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری میں واقعہ بلوز مجاہد فٹبال سٹیڈیم کا دورہ کیا اور کامیاب بلدیاتی الیکشن پر عوام کا شکریہ ادا کیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو نے کہا ہے کہ آٹھ فیوری کو تیر پر مہور لگا کر وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے پہلی بار ہوگا کہ میئر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جیعالہ ہوگا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا ہے کہ کراچی سمیت پورے پاکستان کی قسمت بدل دیں گے کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے ابراہیم حیدری گزری لیاری میں کھیل کے میدان بنائیں گے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں کھیل کے میدان بنائیں گے یہاں نوجوانوں کے لیے وکیشنل ٹریننگ کی سہولتیں بھی موجود ہیں ہماری کوشش ہے کہ نوجوان کھیل میں آگے آئیں نہ کہ غلط راستے پر جائیں ہم نوجوانوں کو بہتر راستر پر لانا چاہتے ہیں ہم نوجوانوں کو روزگار فرہم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی نے پی پی کو میرشپ دلوائی ہے شہر کی قسمت بدلیں گے ذمہ داری لے رہا ہوں مل کر اس ملک کی قسمت بدلیں گے امیدواروں کے لیے نام شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں ہلکہ بندیوں کے مکمل ہونے تک کسی امیدوار کا اعلان نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلاننگ فیلڈ نہیں ملا ہے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں بھی لیول پلاننگ فیلڈ نہیں تھا عوام نے کامیاب کیا ہے اب لیول پلاننگ فیلڈ ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر دکھائے گی لیول پلاننگ فیلڈ نہ ہونے کی شکایت کرنا ہی بند کر دیں چیئرمن پی پی نے کہا ہے کہ ایم کیوم اور نون لینک کے اتحاد کا نقصان انہی دونوں کو ہوگا مجھے کوئی شکایت نہیں امید ہے اب کوئی الیکشن سے نہیں باگ سکے گا چیف جیسٹس بھی بول چکے ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے جب تک نون لینک کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیا تھا ساتھ چل رہے تھے جب سے نون لینک کا بیانیا تبدیل ہوا ہے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے بلاول بھٹو نے نون لینکی رہنماؤں کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا رابطہ عوام سے ہے نون لینک کا سیلیکشن کمیٹی سے رابطہ ہوگا حیرہ یاسر عبرت نیوز کراچی